اسلام علیکم دوستو میں حکیم یاسر میں ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور آج میں آپ کے نئے ویڈیو لے کر آئے ہیں پریمیچر ایجیکلیشن یعنی شیف پتن جسے ہم صورت انزال بھی کہتے ہیں تو اس کے اندر ہم جانیں گے آخر یہ ہوتا کیا ہے کیوں ہوتا ہے اس کا علاج کیا ہے اور اس کے اندر ہمیں پریس کیا کرنا ہوتے ہیں تو پریمیچر ایجیکلیشن شیف پتن اور یہ صورت انزال کی وہ مرض ہے یعنی آپ اپنے پائٹنر کے پاس جاتے ہیں یا صحبت کے ارادے سے جاتے ہو تو آپ کا منی کا جلدی خارج ہو جانا ہی صورت انزال پریمیچر ایجیکلیشن کہلاتا ہے کس طریقے سے اگر آپ اپنے پائٹنر سے بات کر رہا ہے اور ٹچ کو اگرہ کر رہا ہے تو اسی دوران آپ کی منی کا نکل جانا یہ صورت انزال یہ شیف پتن کہلائے گا اور اگر آپ اس سے صرف داخل کرنے کی ہی تیاری میں ہوتے ہو فوراں نکل جانا یا پھر آپ نے صرف انٹر ہی کیا ہے داخل کیا ہی ہے اور آپ کا منی کا نکل جانا تو یہ سب جو آتے ہیں پریمیچر ایجیکلیشن کے چھڑنے ماتے یعنی آپ کی ایک منٹ کے اندر اندر بھی اگر منی نکلتی ہے ایک منٹ کے اندر اندر بھی اگر آپ کی منی نکلتی ہے تو یہ بھی شیف پتن کے اندر ہی آئے گا تو آخر جانتے ہیں اس کو ایک ہی علاج کیوں ہر مریض کے اوپر کام نہیں کرتا یہ بھی سمجھ دیئے بہت سارے نیٹ آپ نے دیکھا ہوں گے یہ والی چیز اس کے نہیں کھالو یہ اس چیز کے نہیں کھالو لیکن پہلے نمبر پہ ہمیں یہ سمجھ نہ ہوگا آخر پریمیچر ایجیکلیشن کے علاج کن لوگوں کے نہیں کون سا علاج ضروری ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے نمبر پہ ان مریضوں کے بات کرتے ہیں پریمیچر ایجیکلیشن کے جنہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنا نفس کو خراب کر لیا ہوتا ہے اپنے ہاتھ کے استعمال سے اپنے نفس کو برباد کر لیا ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے یہ لوگ جو بچپن کے غلطیوں کی وجہ سے جو پریمیچر ایجیکلیشن کی شریڑی میں آتے ہیں اب ہم ان کے بات کر رہے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا پوری عمر اپنی اسی غلط کام کے اندر غزار دی اور اس کے اندر سوجش پیدا کر دی یعنی آپ کا جو نفس ہے نفس کے اندر سوجش پیدا ہو جاتی یعنی ایک طریقے سے آپ کی منی ہے منی آپ کی ہولڈ کری ہوئی ہے یا آپ کے اندر نس ہے یہ ہولڈ کری ہوئی ہے منی یا آپ کا پائپ جو ہے یہ منی کو ہولڈ کر آبا اور آپ زبردستی اس کو استعمال کرنے کے بعد اس کو زبردستی کھیچتے ہو تو آپ زبردستی کھیچتے ہو تو وہ چیز کنزور ہو جائے اور اس جگہ زخم پیدا ہو جاتا ہے تو یہ ہمارا سوجش کا مسئلہ آ جاتا ہے تو سوجش کے مسئلے کے اندر ہمیں دوائی جو چلتی ہے پریمیچر ایجیکلیشن کو کیور کرنے کے نہیں ہے وہ سوجش کو ختم کرنے کے نہیں ہے علاج کیا جاتا ہے جب ہم اس کا علاج کرتے ہیں تو اس کا دیرے دیرے ورم ختم ہوتا جاتا ہے سوجش ختم ہوتی جاتا ہے اور وہ دوبارہ سے بیک ٹو نورمل آ جاتا ہے پریمیچر ایجیکلیشن کی پرابلم اس کے ختم ہونے لگتی ہے تو اس کا اندر یہ علاج چلتا ہے جس کا علاج کم سے کم چالیس دن کا چلتا ہے تو ایک ہمارا یہ علاج آ گیا دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہو گئے جن کی ہائپر سینسٹیویٹی بڑھیں جو میں نے اپنی ایک ویڈیو بنایا یہ پریکم ڈسٹارج کے اوپر جو پریکم ڈسٹارج کے اوپر جو میری ویڈیو ہے وہ اسی چیز کے اوپر ہے کہ کچھ بھی غلط سوچا کچھ بھی ذہن میں غلط خیالات آئے جو ہمیں کترہ سا نکل جاتا ہے چپ کے پا پانی اس کا کام بس یہ ہے کہ وہ آگے پائپ کو چکنا کر دیتا ہے چکنا کرنے کے بعد پیچھے سے جو منی آتی ہے وہ خارش نہیں پیدا کر دے آپ کے پائپ کے اندر اس وجہ سے وہ کترہ نکلتا ہے یعنی چکنا کر دیتا ہے تاکہ پیچھے سے خارش آئے تو وہ زخم پیدا نہیں کرے اس لیے وہ قدرتی ہے اور اس کا یہ ہے حساب کہ اگر آپ اس سے بات کرتے کرتے ہیں آپ کا نکل جاتا ہے کترہ سمجھ لیے اس کے آنے کے تیاری پوری ہوگے تو آپ پرفارمن نہیں کر پاؤگے تو اس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے اگر آپ کو پریکم ڈسٹارج کا مسئلہ ہے تو اس کے اندر آپ یہ کریں گے پریکم ڈسٹارج کے اندر یعنی آپ کی بہت زیادہ ہائپر سینسٹیوٹی بڑی بھی ہس بڑی بھی یعنی ٹچ بھی ہو رہا تب بھی منہ کا نکلنے کا ڈر ہے اور اگر آپ نے کچھ سوچا کتر آیا اور اس سے بھی نکلنے کا ڈر ہے تو آپ کو پریکم ڈسٹارج کا علاج کرنا ہے جس کا میں نے اس کا نقصہ دے رکھا ہے لیکن وہ وہ گھرے لو نقصہ ہے اگر آپ علاج کرنا چاہتے ہیں بیٹر علاج کریں اس کا علاج 25 دیس کا ہوتا ہے اور 25 دیس کے علاج کے اندر ہی اندر آپ کا پریکم ڈسٹارج آپ کا پورا کیور ہو جاتا ہے تو آپ پریکم ڈسٹارج کا جب آپ علاج کریں گے تو آپ کے جذبات آپ کی ہائپر سینسٹیوٹی یہ بلکل نورمیلائز ہو جاتی ہے تاکہ آپ پائٹنر کے پاس جب جاتے ہیں تو آپ کے دل ایک دم جو بہت زیادہ ہائی بیٹ کرتا ہے بہت زیادہ ہائی بیٹ ہوتا ہے بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے تو یہ چیز اور دماغ میں جنون چڑ جاتا بھائی بس اب تو مجھے ہی سیٹسفائی ہونا غلب اندہ بھاڑ میں جائے اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں تو کل ملا کے ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے نئے ہی ہمیں پریکم ڈسٹارج کا علاج کرنا پڑے گا تاکہ اپنے اوپر ہماری ہائپر سینسٹیوٹی پر کنٹرول ہو جائے تو اس کو علاج کرنے کے بعد آپ اگر اس کا علاج کر لیے تو آپ کے ٹائمیں آٹومیٹیکل ہی بڑھ جائے گی اس کے اندر آپ کو پریکم ڈسٹارج کا ہی علاج کرنا ہے تیسے نمبر پر بات کرتے ہیں آخر پریمیر چارج ایکلیشن کی شرین میں کون سے لوگ آتے ہیں پہلے نمبر پر یہ سمجھ لیے اسی تیسے نمبر پر آپ یہ سمجھ لیے کہ جو لوگ خوف کے محل میں جاتے ہیں یعنی کسی نہ کسی پارٹنر کو لے کر جاتے ہیں اور پارٹنر کو لے کر جانے کہ کہیں پر لے گا یہاں لے گا وہاں لے گا لیکن وہ جسمانی طور سے بلکل صحیح ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم بلکل صحیح ہیں لیکن ہمارے ساتھ کی مسئلہ کیوں پیش آیا کہ ہمارا ایک دم سے منی کا کیوں نکلنا کیوں اخراج ایک دم سے ہو گیا تو آپ اس چیز کے اندر یہ دیکھیں گے کہ آپ ایسے محل میں ہیں جہاں پر آپ کو ڈر ہوتا کوئی آ نہیں جائے ادھر ادھر آپ کا دماغ یہاں ادھر ادھر ہوتا ہے تو اس وجہ سے آپ کا جو ہے ڈر کی وجہ سے آپ اپنے مائنٹ کنٹرول نہیں کر پاتے خوف کے چکر میں آپ کا منی نکل جاتا تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے دیکھیں بھائی سیف تو یہ ہے کہ آپ کا پارٹنر ہی آپ کا وائف ہو اور آپ جب اس سے ملے تو آپ کے نیرہ پوری چھوٹ ہوتی ہے آپ کہیں بھی جاؤ تو آپ کو ڈر اور خوف کا محل نہیں ہوگا تو اس چیز کو ہم ہٹا دیتے ہیں یہ ڈر اور خوف کا محل یہ آپ خود ہی پیدا کرتے ہو تو اس چیز سے بچنے کے لئے آپ یادو سب سے بڑی ہے کہ شادی کر لیجئے چوتھے نمبر پہ ہم آتے ہیں اس کے اندر کوئی بھی مینٹلی بیہیویئر میں چینجز ہو جانا یا چوٹ پاگرہ لگ جانا یا کہیں بھی چوٹ لگ جاتی ہے تو اس چوٹ کی وجہ سے یا ہمارے مینٹلی بیہیویئر کی وجہ سے یعنی ایسا ہو گیا کہ کوئی بندہ ہے اس کے اپنے پارٹنر کے ساتھ نوک جھوک ہو جاتی ہے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے پہلا تو یہ ہو گیا اسی کے اندر دونسرہ یہ ہو گیا کہ وہ کسی گاڑی میں جا رہا ہے گاڑی چلا رہا ہے وہ پوری رات وہ سویا نہیں یا وہ کوئی کام کر رہا ہے پوری رات کام کر رہا ہے پوری دن کام کر رہا ہے کیسے بھی اگر اس کو اتنا بیزی ہو گیا کہ وہ اپنی پوری نین نہیں لے پایا اچھا کوئی نہ کوئی اس کے دماغ پر بوجھ بنا رہا ہے کہ مجھے یہ کام کر کے پورا دینا ہے دماغ میں کوئی نہ کوئی کام کر رہنا یا کسی سے جھگڑا ہو گیا تو جھگڑے کا دماغ میں رہنا وہ ٹینشن، انزائیٹی، ڈپریشن اس چیز کا اندر مقتلہ رہے گا تو وہ بھی اچھا پرفارم نہیں کر پائے گا تو اس کے نئے علاج کا آپ کو یہ کرنا ہے میں نے یہاں پر دکھا رکھا ہے ماجون، استو قدوس استو قدوس کا کام یہ ہے اگر آپ استو قدوس کھاتے ہو تو یہ دماغ میں کام کرتا ہے جھاڑو لگانے کا یعنی آپ کے دماغ کی اس طریقے سے سپائی کرتا ہے کہ آپ کا دماغ کا جو بوجھ ہے اس کو نکال کے باہر کر دیتا ہے اور آپ کا دماغ بالکل ٹینشن فری ہو جاتا ہے اس لیے جن لوگوں کو بھی ڈپریشن، انزائیٹی اور ٹینشن وغیرہ کا مسئلہ ہے وہ اپنا علاج کریں کیا صرف ماجون، استو قدوس کھائیں اور اس کو کھانے سے آپ کا ڈپریشن وغیرہ یہ سارے پرابلم دماغی طور پر ختم ہو جائے گی جتنی بھی آپ کی دماغی طور پر پر پرابلمس ہے تو یہ ختم ہو جائے گی اور آپ کا بلکل دماغ سکون سے ہو جائے گا اور آپ کو پریمیچرڈ ایجکولیشن میں جو ہے علاج کرنے ہی ضرورت نہیں پڑی آپ اسی سے اچھا پرفارم کر پاؤ گے آخر جو ہے وہ پانچ نمبر جو ہم بتائیں گے پریمیچرڈ ایجکولیشن کن لوگوں کو ہوتا ہے یہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کے اندر زیادہ منی پتلی ہوگی ٹھیک ہے یا منی میں شدت ہوگی گرمی کے شدت ہوگی یہ کون لوگ ہیں ایک رات میں دو دو بار ملنا یا ہفتے میں لگتار ملنا یا ملتے ہی رہنا یا ہاتھ سے نکالتے رہنا تو منی ان کے اتنی پتلی ہو جاتی ہے اور اتنی گرمی ہو جاتی ہے ان کے اندر کہ وہ اپنا ہولڈی نہیں کر پاتے جس طریقے میں آپ کو پھر بتاؤں کہ یہ آپ میں اس کا ایکزامپل دے دیتا ہوں تو میں ایکزامپل آپ کو دے دیتا ہوں تو یہ ہمارا آ گیا یہ پینل سمجھ لیا آپ اس کو یہاں سے منی نکلے گی یہاں سے منی آتی ہے اور یہاں سے نکلتی ہے اگر ہم اس کے اندر پانی دالیں گے تو وہ فوراں نکل جائے گا اور اسی کے اندر اگر ہم گون دالیں گے یا کوئی کریم دالیں گے تو یہاں سے نکلنا ناممکن ہے بلکل ناممکن ہے تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے پریمیچر ایجیکلیشن کا دھیان لگتے ہوئے ہمیں اپنی منی کو گاڑی رکھنا ہوتی ہے اس کے لیے میں نے ایک نقصہ بتا رکھا ہے پلہ جڑی بوٹی والا منی کو گاڑی کرنے کا اور اسی کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ وہ منی کے اندر گرمی کے شدت کو پیدا نہیں کرتا ہے اور منی کو تھنڈا رکھتا ہے وہ تو اس چیز کا جب آپ سیون کریں گے تو آپ کی منی گاڑی ہوگی منی گاڑی ہوگی تو وہ دیر میں نکلے گی اور آپ اچھا پرفارم کر پائیں گے تو خود ہی اپنا دماغ اس چیز پر لگائیے کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ ہم ایک اس علاج سے ہم صحیح نہیں ہو پاتے جو میں نے بتایا اس طرح سے اگر آپ اپنے علاج کریں گے خود بھی تو آپ صحیح ہو پائیں گے لیکن اگر سوجش جو آجاتی ہے اپنے غلق کام کی وجہ سے تو سوجش کا علاج آپ کو کسے اچھے ڈاکٹر سے کرا لے ہیں چاہیے تو آپ کا جب علاج ہوگا جب پریکم ڈسچارج کا پرابلہ میں اس کا بھی ڈاکٹر سے علاج کروانا پڑے گا آپ کو یہ آپ اصل طور پر مکمل علاج خود سے نہیں کر پاتے ہو یہ آپ کو کرنا پڑے گا ایک چیز اور میں آپ کو یہ بتا دوں کچھ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کو دیکھ لیا کوئی یہاں پر جا رہا ہے کچھ بھی تہوٹ آیا اور ایک دم سے اس کا ایریکشن آجا ہے تناہ فورا آجا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں بہت زیادہ پاورفول ہوں اور میرے آگے آپ کچھ نہیں ہیں بعد میں مرد ہوں لیکن وہ اصل بات تو یہ ہے وہ مرد ہے ہی نہیں کیونکہ اس کو اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں ہے میرے بھائی کیونکہ اگر آپ مرد ہیں تو آپ کو اپنے اوپر کنٹرول کنٹرول ہوگا اور اگر آپ کو ایک دم سے ایریکشن آ رہا ہے تو یہ سمجھ لو تو آپ بہت جلدی اس کنڈیشن پہ جا رہا ہے اس جگہ جا رہا ہے کہ آپ کے جو یہ اورگین سے یہ بہت جلدی ضعیف ہونے والے ہیں یعنی بلکل ان کے کہانی اینڈ پر ہونے والی ہے اس نے اپنا آپ کو کنٹرول پہ رکھئے اور ان چیزوں کا اندھا پریسک اندر یہ سمجھ لیا آخر ہم پریسک کے بات کرتے ہیں تو پریسک اندر کیا ہے سب سے پہلے نمبر پہ میں نے بتایا تھا آپ کو ہنڈ پیکٹس کی وجہ سے جو آپ کو سوجش کا مسئلہ ہے تو اس کے لئے آپ یہ کریں گے کہ اپنا ان حرکتوں کو بلکل آج سے چھوڑ دیں کہ گلینز کو آپ کو سکون کے موڈ پر ڈالنا ہے یعنی سکون ہو جائے اسے بلکل جب سکون پہ ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے آپ کو علاج کی بھی ضرورت نہیں پڑے اور آپ بلکل صحیح ہو جائیں گے دوسرا نمبر پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرکم ڈسچارج کی وجہ سے یعنی حص زیادہ بڑھ جانا یہ کن وجہوں سے بڑھتی ہے زیادہ غلط خیالوں میں کھوئے رہنا اور اپنے ہاتھ سے بھی استعمال کرنا یہ دونوں ایشوز اسی کے اندر آتے ہیں تو آپ اپنے غلط خیالات اور اپنی سوسائٹی کو بلکل چینج کر دی اور اپنے دوبارہ بیک ٹو نورمل آجی یہ بلکل اچھی لائک گزارنا شروع کر دی تو آپ بلکل اس مسئلے کا حل خود ہی پا جائیں گے اچھا تیسے نمبر پہ میں نے بتایا تھا آپ کو آپ کا ڈر اور خوف کا محل بھائی صاحب وہ آپ چیز کیوں پیدا کر رہے ہو اپنے نہیں کہ آپ خود ہی ایک جرم کے اندر آ رہے ہو ملکہ پارٹنر کو لے کے جا رہا ہو کہیں لے کے جا رہا ہو وہاں پر آپ کو یہ خوف بھی ہے کہ مجھے کوئی پکڑ نہیں لے یہ نہیں ہو جا وہ نہیں ہو بھائی ان چیزوں سے بچو اس سے بلکل اپنے دھیان کو ہٹا لوگ یہ آپ کی لائف کو خراب ہی کرے گا اچھا نہیں کرے گا چوتھے نمبر پہ ڈپرینشن ٹینشن ٹینشن انزائیٹی ان چیزوں سے بچنے کی نہیں اپنے سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو اپنی نید پوری لینا چاہیے اگر آپ اپنی نید پوری لیں گے تو آپ کی ٹینشن ٹینشن بہت کم ہونا شروع ہو جائے گا بہت کم ہونے لگے گا جب چوتھ لگتی ہے تو آپ کو ڈاکٹر کو شیئر کرنا چاہیے آخر کون سی ایسی جگہ چوتھ لگی ہے وہ دیکھ کر ہی پتا چلے گی جس کا علاج ضرور ہی اس کے بعد آپ کا پرینشن ٹینشن کی پرابلم کیلئر ہوگی اور لاسٹ میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ہے منی کا پتلاپن بائی صاحب ایک رات میں چار چار دو دو تین تین بار کرنا یہ کوئی مردانگی نہیں ایک ہی بار ایسا کیا جائے کہ پورے ہفتے یاد کریں تو آپ ایک ہی بار کریں اور منی کو سیف کریں کم سے کم آگے کے نئے بھی دھیان لکھیں اور دوسرے کا خیال نہیں رکھنا اپنی بھی صحت آگے کے نئے بڑاپے میں کمر نہیں جھکانا ہے بلکل تن کے چلنا ہے باقی ان چیزوں کا پریش کریے جو میں نے بتایا اور بچ کے رہیے ہر برائیوں سے اور اپنے آپ کو جانچی آخرہ میں کیوں ایسا مرض ہوئے باقی کوئی بھی آپ کو اس کے اندر علاج کے متعلق کوئی بھی بات پوچھنا ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے اس کا کوئی کاؤس آپ سے نہیں لیا جاتا ہے ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں اُلٹی سیدھی باہر کی گولیاں کھانا میں نام نہیں دوں گا اُلٹی سیدھی امساک کی گولیاں کھانا یہ آپ کو وہ کنڈیشن پیدا کر دے گا ایک دن وہ آئے گا جس دن آپ یعنی جب آپ تھوڑے ایجیڈ ہو جاؤ گئے تو اپنے آپ ٹوائلیٹ پر ہولڈ نہیں کر پا ہو وہ ایسی نکلے گا یاد رکھنا اِس بات کو آج آپ زبردستی روک رہے ہو تو کل وہ دن بھی آنے والا ہے جو آپ اپنے ٹوائلیٹ کو ہی نہیں روک پا ہوئے باقی جو میں نے بتایا ہے اس پر غور کریں اس پر دھیان دیں دوستوں کو بتائیں اور ان چیزوں سے بچ جائیں جو آپ کو بربادی کی طرف لے کے چاہیں چاہیں وہ کھانے والی ٹیبلیٹس ہوں یا آپ ان سوسائیٹیوں میں جا رہا ہو جہاں پہ ڈر خوف کا محول پیدا ہو رہا ہے تو اپنے دوستوں کو بتائیں بچے ان چیزوں سے اپنے کیئر کریں اور پرہیس کریں اور باقی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم اللہ حافظ